اسلام علیکم دوستو چلیے آج ہم سفر کریں گے اڑنگ کیل کی جو کہ کیل سے ہم کیبل کار پر بیٹھ چکے ہیں اور یہ دریائے نیلم کے اوپر سے کیبل کار گزر رہی ہے بہت ہی خوبصورت اور شاندار مناظر ہیں کافی ہائٹ کے اوپر یہ کیبل کار سفر کر رہی ہے انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں اڑنگ کیل کی سائیڈ پر اتریں گے اور وہاں سے یہ ہمارا ہائیکنگ کا سفر سٹارٹ ہوگا چلیے جی ماشاءاللہ تو ہم پہنچ چکے ہیں اڑنگ کی طرف اب ہم اتریں گے یہ ہائیکنگ ٹریک ہے جو کہ تھوڑا سا راستہ تو کنکریٹڈ ٹریک سے بنا ہوا ہے اس ٹائم بارش ہوئی ہوئی ہے بہت ہی سلپری جگہ ہے ہم نے سٹک لے لی تھی کیبل کار پر بیٹھنے سے پہلے ہی جو کہ ابھی یہ بالکل سیدھا ٹریک ہے ابھی تو کہیں کہیں پہ سٹپس بھی بنے ہوئے ہیں جگہ تھوڑی سلپری ہے بارش کی وجہ سے خاموشی کا منظر ہے لوگ آ جا رہے ہیں بارش کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ابھی لیکن اوہرال اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا سفر ہے آدھے گھنٹے کا ٹریک ہے یہ وہاں سے آپ کو پورٹر بھی مل جاتا ہے وہاں سے مقامی روک بھی ہیں جو آپ کا بیگ اٹھا لکے آپ کو اوپر پہنچا آتے ہیں کنکریٹ ٹریک ختم دیکھتے ہیں آگے کیچڑ تو نہیں ہے جگہ سلپری نہ ہوا لکھ رہے ہیں ابھی تک تو ٹھیک لگ رہا ہے یہ آپ جہاں سے راستے سے گزریں گے تو سائٹ سے لوگوں نے جوس اور یہ پانی کی بارٹنز وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں آپ کو یہاں سے تھوڑی بہت ریفرشمنٹ مل جاتی ہے سفر تھوڑا ہے لیکن ہائیکنگ کیل سٹی کا نظارہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بہت یہ گھنے جنگلوں سے یہ والا ٹریک ہے بلکل سرسبز شہدہ درخت ہے کہیں کہیں بلکل سیدھی چڑھائی آ جاتی ہے وہاں سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ہم جیسوں کے لئے یہاں پہ ایک اچھی چیز یہ بھی ہے جہاں جگہ پہ انہوں نے کچھرے کے ڈبے بھی گناہ رکھیں سفائی کو پاس کے حال رکھا جاتا ہے اور یہ ابھی ہم جہاں سے تھوڑی دیر پہلے گز رہتے ہیں وہاں پہ یہ ڈینچز بغیرہ بھی لگ رہی تھی تاکہ اگر کوئی دوست درمیان میں بیٹھنا چاہے یا تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہے تو اس کو ریسٹ بھی مل سکے بارش کی وجہ سے لوگ کافی تنگ ہو رہے ہیں ابھی تو خیر سورج نکل آیا ہے دن میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے ادھر آج تو یہ ٹریک ہے سفر ماشاءاللہ چل رہا ہے ہمارا خوبصورت سفر ہے اس راستے میں آپ کو کافی پرانے پرانے درخت بھی ملتے ہیں وہاں بھی کوئن کی نمبر پلیٹس وغیرہ تو نہیں ٹکی ہوئی ایس اچ لیکن یہ پرانے درخت ملتے ہیں کافی آپ کو دیکھیں جی پکڈنڈی سی کیا ہی خوبصورت راستہ ہے ماشاءاللہ تقریبا ہوں قریب پاہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر میں آگا ہوں تاپ کے گوانٹ میں تاپ کے گوانٹ دیکھیں گے انشاءاللہ خوبصورت اڑنکیل راستے میں آپ جس سے بھی پوچھتے ہو تو وہ یہی کہتا ہے جی بس آپ پہنچ چکے ہیں پہنچ منٹ آگیا اور پہنچ منٹ اور اور یہی پہنچ منٹ کرتے کرتے ہیں ہمارا دو آدھا گھنٹہ مزید لگ جاتا ہے راستہ دو بات خوبصورت سا جنگل کے درمیان سے بلکل ماشاءاللہ باقی دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ ساڑنکیل بھی خوبصورت ہوگا ہمیں قریب قریب پہنچ چکے ہیں سامنے جو میں ہمیں تھوڑے بعد ہوتلز ہوگا رہا ہمیں اتنا شروع ہوگئے ہیں بہترین چرابہیں سامنے دی ہیں اوپر گاہوں والوں کے لیے ہمیں یہ مصٹ ہم پہنچ چکے ہیں سٹپ بھی بنے ہوئے ہیں سٹپ سے یہ لاسٹ نشانی ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ سے لپری تھی تو انہوں نے سٹپ بنا دی لکری سے بہترین خوب بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سٹپ بھی جی فائنلی ہم ٹاپ پہ پہنچنے والے ہیں یہ یہ ماشاءاللہ ٹاپ پہ ہم پہنچ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر پہلے یہ ہوتا لیں چاہے کا ہوتا لیں یہ ٹک شاہ پہ ہے بہت سبحان اللہ کیا خوبصورتی ہے سامنے ہوتل کافی زیادہ بن چکے ہیں شروع شروع میں تو کافی کم ہوتل ہوتے تھے سامنے ہی کو دو چار ہوتل ہوتے تھے باقی گاؤں تھا سبحان اللہ کیا خوبصورتی ہے ٹینٹ ویلیج بھی ملیں گے آپ کو ادھر آپ ٹینٹ میں بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ ہوتل لینا جاتے ہیں ٹینٹ بھی لے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے ہم بہترین نظاروں کے ساتھ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ جی اڑمکیل ہے اور یہ اس کی خوبصورتی ہے چاریے جی دوستو بتائیے گا کمیٹ کر کے کہ کیسی لگی ہے ہماری ویڈیو تینکیو ایری مچ